السلام علیکم پہلا کوشن میں کہ سر سید احمد خان کب اور کہاں پیدا ہوئے تو اس کا جواب آپ سکرین پر بھی دیکھ لیجئے یہاں پر کرنا کچھ نہیں ہے سر سید احمد خان کی پیدائش کب کو ہٹائیے تو یہاں پر لکھے گا آپ سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ عیسوی کو اور کہاں تو کہاں کو ہٹا دیجئے وحالی دیجئے دلی میں ہوئی تو سر سید احمد خان کی پیدائش سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو دلی میں ہوئی یہ آپ کا آنسر بن جائے گا اسی طرح سے دیکھیں دوسرا کوشن ہے دوسرا کوشن ہے ان کے اردو رسالے کا نام کیا ہے یہ کب سے شائع ہونا شروع ہوا یہاں کیا ہٹا دیں گے اور یہ کب ہٹا دیں گے تو لکھتے ہیں کہ ان کے تو یہاں پر بڑیٹ کر دیجئے سر سید احمد خان کے اردو رسالے کا نام تہذیب الاخلاق تھا یہ اٹھارہ سو ستر ایسوی سے شائع ہونا شروع ہوا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو یہ لندن سے واپسی کے بعد سن اٹھارہ سو ستر ایسوی سے شائع ہونا شروع ہوا یا انہوں نے شائع کرنا شروع کیا تھا اب اس تیسرا کوشن ہے علیگڑ میں قائم ہونے والے ان کے مدرسے کا کیا نام تھا یہ مدرسہ کب قائم ہوا تو علیگڑ میں قائم ہونے والے ان کے مدرسے کا نام مدرسہ تلعلوم تھا یہ اٹھارہ سو پچھتر میں قائم ہوا اس کے بعد نمبر چار ہے اٹھارہ سو ستاون ایسوی کے غدر کے متعلق لکھی ہوئی ان کی کتاب کا نام کیا ہے تو غدر کے متعلق انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اٹھارہ سو ستاون ایسوی تو اس کتاب کا نام ہے اسباب بغاوت ہند اسباب بغاوت ہند تو یہ ان کی کتاب ہے کوئی آنسر ایسے لکھ سکتے ہیں اٹھارہ سو پچھتر ایسوی کے غدر کے متعلق لکھی ہوئی سرسید کی کتاب کا نام اسباب بغاوت ہند ہے پانچھا کوشن ہے کیا سرسید ہندو مسلم اتحاد کی حمایت کرتے تھے تو اس کا صحیح جواب ہے کیا ہٹائیے سرسید احمد خان ہندو مسلم اتحاد کی حمایت کرتے تھے بلکل ہاں ایسے بھی کر سکتے ہیں ہاں سرسید احمد خان حمایت کرتے تھے چھٹا کوشن ہے کہ ہندوستان ایک دلہن کی مانند ہے انہوں نے یہ بات کیوں کہی یہ بات انہوں نے یہ بات اب سمجھ سکتے ہیں کیوں کہی ہے اس لیے کہی تھی تاکہ ہندوستان میں جو آپسی نفاق رنجش ہے وہ ختم ہو یعنی اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ ہو اور ایک دوسرے کی حمایت حاصل ہو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک دلہن کی مانند ہے اب اس کے بعد مختصر گفتگو والے کوشن سے ہیں وہ دیکھئے نمبر ایک ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے سرسید ہندو مسلم اتحاد کو کیوں ضروری خیال کرتے تھے تو اس کا پہلا جواب ہوگا کہ سرسید احمد خان ملک کی ترقی اس بات میں مزمر جانتے تھے کہ اتحاد ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ ہم کسی بھی چیز کو قائم کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ ایک شیر ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو تو اتحاد بہت بڑی طاقت ہے تو انہوں نے یہ بات سمجھاتے ہوئے اس بات کا خیال کیا کہ ہندوستان یہ ہمارا ملک ہے ہم یہاں رہتے ہیں ہندوستان کی ہوا انہوں نے خود کہا کہ ہندوستان کی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں یہاں ہم جیتے ہیں تو اتفاق اور باہمی ہمدردی اور آپس آپسی جو تالمیل ہوتی ہے اسی کے ذریعے سے ترقی اور بہبودی ہماری ممکن ہے یہ دونوں قومیں جو یہاں پر آباد ہیں قوم نہیں ہیں بلکہ اس کو اگر آپ سمجھیں دو قوم ہیں تو ایسا نہیں ہے بلکہ ایک قوم ہے اور جب ایک آ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہی اتحاد ہے اور یہ بہت ضروری تھا اور اس وقت کیوں یہ اس چیز کو انہوں نے پیش کیا کہ ہندوستان میں سامراجی حکومت تھی انگریزوں کی حکومت تھی اور اس کو یہاں سے بے دخل کرنے کے لیے دونوں کا ایک قوم بن کر کے ان کا مقابلہ کرنا ضروری تھا اس لیے اتحاد کو انہوں نے ملکی ترقی کے لیے ضروری خیال کیا دوسرا کوشن ہندوستانی قومیت کے فروغ میں سرسید کی خدمات واضح کیجئے تو اس کو آپ لکھیں گے کہ ہندوستانی قومیت کے فروغ میں سرسید کی خدمات ہیڈنگ ہوگا اس کے بعد آپ لکھئے جواب کہ سرسید اپنے زمانے کی رفتار کے ساتھ چل رہے تھے وہ زمانے کے نباز تھے اور یہی نہیں انہوں نے کئی جو تحریک شروع کی تھی اس میں انہوں نے ہندوستانی قوم کو سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد ان کے لیے جو بھلائی ہو سکتی جو اچھائی تھی ان ساری چیزوں کو انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور بتایا وہ اپنے دور کے ترجمان تھے انہوں نے اپنی ابتدائی تحریروں میں مسلمانوں اور ہندووں کو ایک قوم کا حصہ تصور کیا انہوں نے اتحاد و اتفاق پر زور دیا بھید بھاو کو جڑ سے ختم کیا ان ساری چیزوں کو انہوں نے کر کے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی اور اس کے پیش نظر یہی ایک بات تھے کہ یہ ایسی ہندوستانی قومیت ہے جس طرح سے دوسرے ممالک والے اپنے ملک کے نسبت سے جانے جاتے ہیں اور ملک اس کی ایڈنٹیٹی ہوتی ہے اور اس سے وہ اپنی شناخت کرواتے ہیں اور کرتے ہیں تو دونوں قومیں ہندوستان کی دھرتی پر مختلف مقامات پر جو آ کر بسی تھیں خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں تو یہ دو قوم نہیں تھی بلکہ ایک قوم ہے اور اس کی قومیت کو انہوں نے اجاگر کیا ہے اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ہے خواہ وہ تعلیمی تحریک کے روپ میں کرنا پڑا ہو خواہ وہ ان کو صحیح معاشرہ اور صحیح راہ دکھا کر کے تو اس کے لیے انہوں نے خدمات پیش کی ہیں اسی طرح سے تیسرا کوشن ہے سرسید کی حیات کے تعلق سے آپ کیا جانتے ہیں بتائیے ان کی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ اب لکھے گا سرسید احمد خان کی حیات مبارکہ اس میں آپ کو لکھنا ہے سب سے پہلے بنیادی طور پر جو پوچھا ہے تو بنیادی بات بتانی ہے آپ کو کہ سرسید احمد خان سترہ اکتوبہ اٹھارہ سو سترہ اسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے انہوں نے والدہ کی نگرانی میں قرآن اور ابتدائی تعلیم حاصل کی اس کے بعد وہ لندن بھی گئے ہیں وہاں اور لندن جانے کے بعد وہاں کے نظام کو معاشرے کو دیکھا اور یہاں ہندوستانی کلچر سے آپ واقف تھے تعلیمی سیاسی اور سماجی خدمات میں اہم رول ادا کیا اس طرح سے عدب میں نام روشن کیا تہذیب الاخلاق کا اجرہ کیا اٹھارہ سو پچھتر اسوی میں آپ کو سر کا خطاب ملا اسی طرح سے جواد الدولہ آپ کو بہدر شاہ زفر نے خطاب دیا اٹھارہ سو انٹھانوے اسوی میں آپ کی وفات ہوئی اور وفات سے قبل آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی تھی جس کے ارتحاد انگریزی کتابوں کے ترجمے ہوتے تھے سائنسی مضامین کو جو ہے آپ اردو میں ڈال رہے تھے اسی طرح سے ان کی یہ خدمات ہیں اور اس حوالے سے یہ جانے جاتے ہیں اور آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی اس کے بعد سوال نمبر چار ہے کہ ہندووں اور مسلمانوں کے مابین محبت پیدا کرنے کے لئے کس طرح کی پیش قدمی پر سرسید نے زور دیا ہے تو انہوں نے ایک لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندووں اور مسلمانوں کے مابین محبت پیدا کرنے کے لئے سرسید نے یعنی سرسید کی نگاہ میں یہ بات سب سادہ اہم تھی کہ اتحاد ہو اور اتفاق ہو آپس کے نفاق اور زد و عداوت رنزش دور کرنے سے ہی یہ چیزیں محبت پیدا ہو سکتی ہے ان دونوں کے درمیان اور ایک دوسرے کی جو بدخواہی کرنے کرتے ہیں اس کو ختم کرنے پر سرسید نے زور دیا اور اس میں پیش قدمی کی ہے آپ نے اس کے بعد تفصیلی گفتگو ہے اس کے اتحاد کچھ سوالات کے آپ کو جوابات دینا ہے پہلا سوال دیکھیں یہاں پر دیا ہے سرسید کے خطبے کے اہم نکات واضح کیجئے اہم نکات جو ان کے خطبے ہیں ان کے یہ خطبے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ہی اہم نکات آپ کو بتانے ہیں آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو بنیادی نکات یہاں پر دیا ہوا ہے کہ یہ اس کے نکات ہیں آپ چاہیں تو اس کو یاد کر لیجئے دیکھیں کئی باتیں ہندو ہونے یا مسلمان ہونے کا تعلق عقیدے سے ہے انسان ہونے کی حیثیت سے ایک انسان کا دوسرے انسانوں سے برتاؤں محض عقیدے کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ جن کے بیچ رہتا ہے ان کے لئے اس کے دل میں اخلاق محبت اور ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے اسی زاویہ نگاہ کے پیش نظر سرسید احمد خان ہندو اور مسلمانوں کے بیچ بڑھ رہے آپسی نفاق اور انزش کو دور کرنے کے لئے دلیلوں مثالوں اور تاریخ حوالوں کا اپنے خطبے میں استعمال کیا ہے دوسرا پوائنٹ ہے لکھا دیا ہے کہ دونوں قومیں یعنی ہندو اور مسلمان ہندوستان کی دھرتی پر مختلف مقامات سے آ کر بسیں انہوں نے اسی کو اپنا وطن مان لیا اور اب یہی ان کے جینے اور مرنے کی جگہ ہے ایک ہی دھرتی کے باشندہ ہونے کے سبب دونوں قومیں نہیں بلکہ دو قومیں نہیں بلکہ ایک قوم ہیں تیسرا پوائنٹ ہے کہ مذہب اور عقیدے سے الگ مخصوص جگرافیائی حدود میں بسنے والے انسانی گروہوں کو ایک قوم قرار دینا سرسید احمد خاکی روشن خیالی اور وسیع النظری کی دلیل ہے ہندووں اور مسلمانوں کے جس اجتماع کو انہوں نے خطاب کیا آسان لفظوں اور سمجھ میں آ جانے والی سامنے کی مثالوں کے ذریعے سب کو قائل کرنے کی کوشش اس کے واقعیتاں دور نتائج سامنے آئے تو یہ جو اس کے بنیادی نکات تھے یہ تین پوائنٹ آپ کو لکھ لینا ہے اس میں کہ اس کے کیا نکات اہم ہیں اسی طرح سے اگلا کوشن کوشن ہے کہ سرسید کی تعلیمی خدمات پر روشنی ڈالیے سرسید نے تعلیم کے لیے کیا کیا ہے تو دیکھیں سرسید احمد خان نے تعلیم کے لیے بہت جدو جہب کی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو قومیں ہیں وہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں اس کے لیے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی انہوں نے یہ مدرسط العلوم کی بنیاد ڈالی مدرسط العلومیہ دیکھئے اور جو آگے چل کر کے محمدن اینگلیو اورینٹل اسکول اور کالیج بنا اور اس کے بعد پھر یہی انیسو بیس ایسوی میں علیگر مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا یہ ان کے تعلیمی خدمات ہیں یہاں پر دیکھئے جہاں پر بھی آپ رہے ہیں کچھ نہ کچھ اصلاح کا کام کیا ہے غازی پور میں تھے تو سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی پھر جب آپ علیگر چلے آئے تو یہاں پر آپ نے رسالہ جاری کیا رسالہ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ مدرسے کی بنیاد ڈالی اور وہی آج علیگر مسلم یونیورسٹی ہے یہ ان کے خدمات ہیں یہ ایک بات یہاں پر بھی لکھا ہے سرسید نے اپنے وطن اور ابنائے وطن بالخصوص مسلمانوں کے لئے بڑی قربانیاں دی مسلمانوں کو غدر کے صدمے کو بھولا کر جدید تعلیم کی جانب راغب کیا یہ بات آپ کو نوٹ کرنی ہے اب اگلا کوشن دیکھیں کیا ہے یہاں پر اگلا کوشن ہے کہ کیا سرسید احمد خان جدید ہندوستان کے میمار ہیں دلیلوں کے ساتھ واضح کی جی جدید ہندوستان کے میمار یعنی جدید ہندوستان کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی انگریز جب چلے گئے تو اس کو ایک جدید ہندوستان مان لیا گیا ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا پاکستان اس سے الگ ہوا تو اس کو ایک طرح سے موڈرن انڈیا تصور کیا گیا یہاں کے لیے آپ کو ایک میمار تصور کیا گیا یعنی فاؤنڈر تو اس کے بارے میں کیا یہ بات جو کہہ رہے ہیں کیا صحیح ہے بلکل اس سے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ اتفاق کریں گے جدید ہندوستان کے میمار ہیں تو اس کو دلیل سے بتانا ہے دیکھیں پورے ملک کو علم کی شما سے روشن کرنے کا کام کیا پہلی بات تو یہی ہوگی کہ آپ یہ دلیل دے سکتے ہیں انہوں نے کتابیں لکھی سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی اسی طرح سے محمد ان انگلیو اور انٹیل کالیج کا اختیام کیا تعلیمی بدحالی کو دور کرنے کی فکر کرتے تھے سوچتے تھے اس کے لیے دورے کرتے تھے اس کے لیے تقریریں کرتے تھے اس کے لیے لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے اور اس یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہا تھا ایک ہاتھ میں سائنس اور فلسفہ تو دوسرے ہاتھ میں قرآن پاک اور ماتھے پر لا الہ الا اللہ کا تاج دیکھنا ہے یہ سب دلیلیں ہیں آپ کا ابھی سامنے کی چیزی کہہ سکتے ہیں علیگر مسلم یونیورسیٹی اسی کا ایک نتیجہ ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے اور نمبر چار میں ہے کہ جس طرح ہندووں کی شریف قومیں اس ملک میں آئیں اسی طرح ہم بھی اس ملک میں آئے کیا سرسید کا یہ خیال ایک تاریخی حقیقت ہے بلکل آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں آریہ ایک قوم تھی جو دھیرے دھیرے آ کر یہاں آباد ہوں آباد ہونے کے بعد انہوں نے یہاں پر حکمرانی کی گویا کہ باہر سے شہندوں کی شریف قومیں آئیں ہم اس بات سے متفق ہیں اور یہ ایک تاریخی صداقت ہے اسی طرح سے ہم بھی اس ملک میں آئے اور اس بات کو دیکھیں انہوں نے یہاں کہا ہے اور انہوں نے دلیلیں دی ہیں کہا ہے کہ یہاں پر ہم لوگ پہلے سے نہیں ہے ملک میں آئیں اور ہم بھی اس ملک میں آئے ہندو اپنا ملک بھل گئے اپنے دیس سے پردیس ہونے کا زمانہ ان کو یاد نہیں رہا اور ہندوستان ہی کو انہوں نے اپنا وطن سمجھا اور یہ جانا کہ ہمالیہ اور بندہ چل کے درمیان ہی ہمارا وطن ہے تو یہ اس طرح سے اسی طرح سے ہم بھی یہ تاریخی صداقت ہے تاریخی حقیقت ہے یہ پانچوں کوشن ہے کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس نکتے کو نہیں سمجھتے اور آپس میں ان دونوں قوموں میں تفرقہ ڈالنے کے خیالات پیدا کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس مذررت اور نقصان میں خود بھی شامل ہیں اور آپ اپنے پاؤں پر کلھاڑی مارتے ہیں سرسیت کی سبارت کی تشریح کیجئے تشریح بلکل آسان ہے یعنی اس بات سے آپ سمجھ کیا رہے ہیں آپ یہاں شروع میں لکھئے سب سے پہلے سرسیت احمد خان کی تقریر کا یہ ایک اقتباس ہے پیرگراف ہے جو یہاں پر درج کیا گیا ہے اس اقتباس میں یا اس عبارت میں سرسیت احمد خان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت افسوس ہے بہت تکلیف ہے اس بات پر کہ لوگ آخر یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ وہ آپس میں ہی لڑتے اور جھگڑتے ہیں جبکہ دونوں قوم ایک ہیں اور اس کے خیالات الگ الگ ہو سکتے ہیں جدہ ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی چیزوں میں اختلاف کرنے کی گنزائش نہیں ہے اور وہ ایسی باتوں کو لے کر اڑ جاتے ہیں جس سے کہ مدبھید ہوتا ہے اور اس کے بنیاد پر وہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ لوگ ہمارے درمیان جو پھوٹ ڈالنے والی بات کرتے ہیں اس سے کنارہ کش ہو کر اپنے اس بنیادی سماجی اصول کو لے کر چلنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ہمارے لئے سود مند ہیں وہی اتحاد اور اتفاق کی چیز ہیں اور جو ہم دوسری کی چیز کو لے کر اڑ جاتے ہیں اپنے میں پھوٹ ڈال لیتے ہیں آپس میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے دوریاں ہو جاتی ہیں اور اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاؤں پر کلہاری مارتے ہیں یعنی خود ہی اس سے اس کو نقصان ہوتا ہے اپنا نقصان خود کرتے ہیں تو اس طرح سے اس عبارت کو آپ واضح کر سکتے ہیں امید کی یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی